اور اب شروع کرتے ہیں ستہ کا مہا سنگرام کانگرس کی مشکل ٹوٹ رہے دل آپ کے ساتھ میں ہوں لیلت پرجاپتی آج مہا سنگرام میں کانگرس کی مشکل کی چنابی دور میں کانگرس ایک کے بعد ایک مشکلوں میں لگاتار گھرتی نظر آ رہی ہے ایک طرف کانگرس نتاؤں کے بیان پر بی جے پی حملہور ہے نہ صرف حملہور ہے بلکہ معاملہ ایف آئی آر تک پہنچ گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ کانگرس مکلہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی کئی کانگرس نے تھا پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں یہ سلسلہ لگاتار چل رہا ہے جو پارٹی میں ہیں ان میں بھی کئی مددوں کو لے کر متبھید ناراضگی کی حد تک جا چکے ہیں کانگرس کے کئی امیدواروں کا پارٹی میں ہی ویروہ ہو رہا ہے کانگرس نیتا چندر شیخر شکل آج بی جے پی میں شامل ہو گئے شکل سے پہلے بھی کئی نیتا بی جے پی کا دامن تھام چکے ہیں پارٹی چھوڑنے کے بعد ہی نیتا کانگرس پر حملہ بھی کر رہے ہیں چندر شیخر شکل نے تو کانگرس پر گوبر گھوٹالے کے آروپ تک لگا دیئے ہیوٹالے کے شامل ہیں ہوٹالے کے نیتا جہوٹالے کے بھی کانگرس پرانٹ رہے ہیں ہمارو یہاں غور چوٹت provide جو کی بفتر واصلہ گھوڑon کے سیمکڑا گھوڑر چھوڑڑ چھوڑ تو کوئی نے گھوڑر نہیںدی تکرہ نہیں کرنے سمکتا گھوڑ چھوڑڑات سیاست نہیںی تو بھی talks نیتا کوئی جسا سیاست نہیں پیzedek اپنی نیتا چ Companica دیس مستند نیتا کی شکلéo مہن وہ بھی اپنے بیانوں سے پارٹی کو لگاتار مشکل میں ڈال رہے ہیں چندہ سمہن پی ایم موڈی پر انہوں نے بیان دیا وہ بات میں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ چھتیز گڑی ہانا ہے یعنی کہاوت وہ کہہ رہے تھے پر اپنے بیان کو لے کر وہ گھر گئے ہیں صفائی دینی پڑی صفائی دینہ دکھاتا ہے کہ گھر گئے ہیں بی جی پی نے مہن کے خلاف ایف آئی آر درچ کرا دی ہے ڈیپیڈ ڈیسی اے مارون ساو نے کاروائی کی بات کہہ دی ہے چناوی دور میں گھوٹالے کی بھی گونج ہے کوئلا گھوٹالے میں اے سی بی اور ایو ڈیو ڈیو کی پوچھتا جاری ہے بگھیل کی قریبی سومیہ چورسیا سے بھی پوچھتا چھو رہی ہے بی جی پی نے اس گھوٹالے کو بھی بڑا مددہ بنایا ہے چنسی کا شکلہ نیت کھٹا ہے جس کانگریش پارٹی نے ان کو اٹھا کے پردیش کانگریش کا پرباری مہامنتی بنایا ہے ایک ایک بات نے دو دو باگ مہامنتی بنایا ہے کسان کام جیس کا درست بنایا ہے اس پارٹی سے لوگ سبھا تناؤ کے سمایے اس پارٹی کو چھوڑ کے جانا ہے ان کی نیت کھٹا ہی دکھا ہے اور چندرشیکھر شکلہ کے بھوپیش بھگھیل پر دیئے بیان کو لے کر کانگریش کا پلٹوار بھی آپ نے سنا سوشی لانند شکلہ کو آپ سن رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ جس کانگریش پارٹی نے چندرشیکھر شکلہ کو سب کچھ دیا اسی چندرشیکھر شکلہ نے دھوکھا دیا یہ ابھی آپ نے سوشی لانند شکلہ کو سنا ہے کانگریش کے امیدواروں کا بھی پارٹی میں ویروہ ہو رہا ہے راجنان گاؤ سے بھوپیش بھگھیل نے بستر سے کواسی لکما ہے بلاسکر سے دیویندری آدھا سرگوجہ سے شاشی شنگھ ان کا ویروہ ہو رہا ہے ان تمام مشکلوں کے بیچ کانگریش کی چنانوی نیا کیسے پار لگے گی اسی مدے پر چرچہ کی ہم شروعات کریں گے بہت خاص پینل ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس سے آپ کا تارروف کروا دیتے ہیں سندیب دوبے صاحب کانگریش سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت سواغت آپ کا راجیو چکرورتی بی جے پی سے بی جے پی کا پکش رکھتے ہیں اٹل جی کی بھاتیں بھی کر دیتے ہیں چکرورتی صاحب کا بھی سواغت منیش گپتا صاحب ورشت پترکار ہر چیز پر باریک نظر ان کی رہی ہے سیاست کو بہت باریک سے انہوں نے دیکھا ہے آپ تینوں کا بہت بہت سواغت اور سب سے پہلا سوال سندیب دوبے صاحب آپ سے ٹوٹ رہے دل کانگریش کے مشکل یہ بھی کہا گیا کہ چلو وہ سلیپر سیل ہے موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سوارتھی ہے پر لگاتار ایسے لوگوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اس کو لے کر کیسے سندیب جی اور جو نیرےٹیو سیٹ ہو رہا ہے پبلک کے بیچ اس سے کیسے نفٹے گی کانگریش یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چناؤں میں ہر پارٹی میں ایسی ستھی رہتی ہے کہ جو آفسروادی لوگ ہیں وہ پارٹی چھوڑتے ہیں اور اس کو ہر پارٹی اپنے حساب سے اس کو بناتی ہے ان کے ساتھ کیا مت آتا جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا وہ روک جا رہے ہیں جو کانگریش کے یا ان کے پارٹی کے بیجے پی ہیں جو آپس میں چینج کرتے ہیں تو ان کی پوزیسل بہت اچھی رہتی ہے کسی بھی پارٹی میں اور رہی بات جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے طرف لانے کے لیے کئی پرکار کے کئی اس طرح کے دباؤ کر رہی ہے سندیب جی چناؤ کے پہلے یہ ہونا چناؤ کے پہلے یہ ہونا اور بھدر مجھ جانا اس میں فرق ہے سر میں اس وجہ سے آپ کو بول رہا ہوں یہ سنکھا بڑھ رہی ہے جو تری اس طریقے میں نیرواچیت لوگ ہیں ان پر ادھیکاریوں کے دور ابھی جیتی دباؤ ڈالی ہے جیسے ہمارے ہاتھ جلا پچایت ادھیک بھی پارٹی چھوڑ کے گئے اور بھائٹ پا جوائن سے اسے اسی پرکار ہر اس طرح پہ اپنا کام کرتے ہیں بدھائی کو کھریدنے کا کام ان کا کام ہے تو وہ الگ لیبل میں کام ہے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا چلیت رہے ہیں آپ یہ ہم کو بات کرنی چاہیے آج کی دس سال میں یہ بکاس کی باتیں کیوں نہیں کرتے آج بھی کل کے باسٹر میں آپ دیکھیں یہ دھرم کی بات کر رہے ہیں یہ دس سال کا اپنا حساب دینا نہیں چاہتے آج ان کی جو پوزیسن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ سوچوں میں ان کو جواب دینے کا دینا ہے بکاس کی بات کرنا ہے یہ کیوں نہیں دیتے اور جنتہ ان سے پوچھ اس لے لیپاتی کی قریب جو ان کے جتے بھی صدق سے اس میں 75% سالسدوں کو دوبارہ ٹکیٹ نہیں دیا جاتا ہے ہر بار نئے پرٹیاسی ہو جاتے ہیں چھتیزگڑ میں ہی چھایا پاسٹیٹ میں نئے پرٹیاسی ہی چھایا اور بلاسپور میں تو جو پرٹیاسی تیسری بار بدلا گیا تو مدداتا یا آم لوگ اس پرٹیاسی سے کیسے پوچھ پائیں گے کہ آپ نے پانچ سال میں کیا کیا تو یہ بڑا وقت کی ستھی یہ پیرا کرتے ہیں کیونکہ ان کو مانو ہے ان کے پاس وکاس کے نام سے کوئی بتانے کے لیے کچھ رہی ہے ابھی راجیب جی بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے صرف پارٹی توڑ رہا ہے آپ پلیز لوگ یا جن نیتا یا جمینی ستر کے کار کرتا جب جن جن سے سمپرک کرتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کی کانگریس پارٹی کا حوان تھا کی رام ملالا کے درشن مت کرو تب وہ جنت کے سامنے کوئی جواب نہیں دے پاتے ہیں جب سناتان کا اپمان ہوتا ہے جو ایلڈی کر بھر رہے ہیں تب وہ کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے میں مول نہیں رہا ہوں بڑے اچھے پرابقتہ ہیں آپ یہ نہیں کہا کہ درشن مت کرو انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے پوری بات کو سن لیجی ہم نہیں آئیں گے جس کو جانا چاہے جائیں جو بھی ہو کانگریس کا ایک نیرےٹیو یہ رہا کہ وہ اس کارکٹرم سے الگ ہوتے ہیں جو ویکتی کا روپ سے جانا چاہے جائیں یا ڈی ایم کے نے جس پرکار سے سناتان کا اپمان کیا اس میں کانگریس پارٹی آج تک اور کانگریس کے لیڈروں کے پتر ان لوگوں نے آج تک اس کی کوئی مزمت نہیں کیوں کوئی دیروت نہیں جتلایا اب کانگریس پارٹی دیکھ رہی کی دیش بھر میں موڈی جی کی لہر چل رہی ہے موڈی جی کی آندھی چل رہی ہے تو وہ آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں سندیب جی کہہ رہے ہیں کی توڑ کر لہ رہے ہیں ڈرہ کر لہ رہے ہیں پرلوبان دیکھے لہ رہے تو یہ غلط بات ہے جو آ رہے ہیں سوچھا سے آ رہے ہیں جب جنتا لہر تھی 77 میں آپ آتھ کال کے دوسرے پرابہوں سے لے کر تمام لوگ آئے جنتا پارٹی کے جنم ہوا کانگریس سے دوسرے پرابہوں سے اس میں بھارتی جنتا پارٹی کا کوئی مان منوول کوئی پرلوبان نہیں ہے جو جنتا کا ایک لہر چل رہا ہے جو موڈی جی کی پوزیٹیوٹی کی لہر چل رہی ہے اس سے کانگریس کے تمام لیڈران آ رہے ہیں اور پچھلے پانچ ورشوں میں جس پرکار سے کانگریس پارٹی نے 36 گڑھ کی جنتا کے ساتھ چھل کیا بھرشتہ چار کیا گھوٹالا کیا اس سے آہات ہو کر بھی لوگ آ رہے ہیں تو ہم کو کوئی لینے دینا نہیں ہے جو پارٹی میں آنا چاہے سب کا سواگت ہے لیکن کانگریس پارٹی کو آتھ میں چنتن کرنے کی بہت اوشکتہ ہے چلیے اب ایک عوام کا سوال لے لیتے ہیں ہمارا ایک بہت خاص پروگرام ہے چکرورتی صاحب بہت خاص پروگرام ہے ہمارا بوٹر بولتا ہے سائیوک سے میں ابھی اسے سن رہا تھا نمتری کے ایک بوٹر ہے میں ان کا نام نہیں یاد کر پایا نمتری کے بوٹر نے اپنے سانسط سے ایک سوال پوچھا ہے کہ جب سارے کانگریس سی بی جے پی میں آ جائیں گے تو پارٹی کی وچاردھارہ بچے گی کہاں چکرورتی صاحب عوام کا سوال نہیں پارٹی اپنی وچاردھارہ سے چلتی ہے کہ وہ آنے کوئی آیا جائے اس کے وچاردھارہ کو پارٹی سوکار نہیں کرتی پارٹی کا اپنا جو پیرامیٹر ہے پارٹی دین ڈیال جی کے ایڈیالوجی اور صحبہ کیسے آپ کو بھی میں بہتا ہی دیتا ہوں آپ کے درشکوں بھی بہتا ہی دیتا ہوں آج ستھاپنا دیواس ہے مٹال اڈوانی جی نے جن سنگرشوں کے ساتھ مورلی منوہر جوشی جی نے اور جو ہمارے جو نرماتا تھے جو دین ڈیال اپادہ جی سیما پرسند مکھر جی جی انہوں نے جو ایڈیالوجی فکس کی تھی ہم اسی ایڈیالوجی پر چل رہے ہیں تیرا ہم دو چار دین رہے نہ رہے تیرا رہے امر ماں تو ہم اس بات کو لے کر چل رہے ہیں کہ بھارت ماتا کو پر میبھاؤ کے شگھر پر کس پرکار سے لے جانا ہے دیش کو کیسے آگے بڑھانا ہے دیش کی جنتہ کیسے سکھی رہے اس پیرامیٹر پر اس بائیلوجی پر ہم چل رہے ہیں اب جس کو آنا چاہے وہ آیا اور جو اس کو نہیں مانے گا اپنی ویچار دھارت تھوپے گا وہ پارٹی سے الگ ہو جائے گا سیدھی سی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے چھائے مکھے کارکرم ہیں کچھ سدھان نیتی نیام ہیں ان نیتی جیسے دین دیال جی کی آڈیالوجی ہے اس کو لے کہ ہم چلتے ہیں شامہ پرسات مکر جی کی راہ جوات کی تھیوری ہے میں آپ نے اٹل جی کا ذکر کیا مجھے بھی ان کی یاد آگئی میرے سہیوگی ہیں رنجیت تصویریں دکھائیں گے سٹیج کی کچھ تصویریں ہیں ان تصویروں کو بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے میں نے بہت کوشش کی ان تصویروں میں 36 گھر جب بھی نرمان کا ذکر آتا ہے تو ہم شریع دیتے ہیں باجپئی صاحب کو ان تصویروں میں وہ اٹل جی کہیں نظر نہیں آتا ہے واپس چرچہ پہ چلیں گے راجیب چکرورتی صاحب میں نے آپ کو سنا اور اب منیش گپتا صاحب ہمیں ساتھ بریش پترکار بہت دیر سے جڑے ہوئے ہیں منیش جی لگاتار حملہور اور ابھی ہم کانگریس کو بھی سن رہے تھے کی چناؤ کے ٹائم ایسی استطیع آتی ہیں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں لیکن یہ استطیع الگ ہو گئی ہے اب شبد بھگدر جیسا ہے اور یہ کانگریس کو نقصان کر رہا ہے اسے کیسے سمجھیں گے منیش سر دیکھیں لالیت جی جب بھی چناؤ ہوتا ہے چناؤ کے دوران لوگوں کا آنا جانا نشت روح سے چلتا رہتا ہے لیکن اس بار کی جو رفتار ہے وہ کہیں بہت زیادہ ہے اور صرف ایک پرانت نہیں پورے دیش میں جس طریقے سے بدڑ مچی ہے یا کانگریس میں پتجھڑ کا ماحول ہے اور دوسرے دلوں میں شامل ہو رہا ہے کانگریس سے لوگ تارگیٹ آج تک کے لیے رکھا گیا تھا پورے دیش میں یہ نشت روح سے بہت چوکانے والا آکڑ ہے اور کہیں نہ کہیں جو راجنیتی کو جانتے جو ڈیموکریسی کو جانتے جو آئیڈولوجی کے آدھار پر جو آہ دلوں کی آہ جو باتیں پہلے ہوتی رہی ہیں آہ ہمارا دیش تو آہ آہ پچاس سے گھنٹ انتر ہوا اور جس جنگ سے ہمارا ایک سسٹم شروع ہوا آہ جو چناؤ کا وہ کہیں نہ کہیں ایک آئیڈولوجی پر آدھارت دل رہے ہیں اور آئیڈولوجی پر آدھارت جو ہے وہ لوگوں کی آہ سدہ ستہ رہی ہے اور ان کے نیتہ بھی ویسے ہی آہ چریتر کا آہ آہ انوسران کرتے رہے ہیں لیکن اب دل بدل جو ہے وہ سامانے ہو گیا ہے اب ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو ہے دل بدل کر کے آ رہے ہیں کہ بھئیہ جہاں پر ہم کو آوسر ملے گا جو ہم کو ایکسپٹ کرے گا جہاں پر لا بھانی آہ کا جو آہ بھنا بھاگ جو ہے وہ وہ کہیں نہ کہیں ایک پرات مکتہ ہو گئی ہے اور جس کے چلتے ایسے استھتیاں نرمیت ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ آہ حالانکہ یہ تاکانی گروپ سے بھاگتے جانتہ پرٹی کو ضرور لگتا ہے میں میں شورٹ میں ایک سوال اور ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں بڑھے شورٹ میں جواب سر کیا اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ افسرواد بڑھ رہا ہے بی جے پی کی طرف سے بڑھایا جا رہا ہے اس سے سمجھنا چاہوں گا بہت شورٹ میں سر نہیں نشت روم سے دیکھئے اب راجنیٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مطلب فل کا فل کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو راجنیٹی کے جو داؤں پہ چلے جاتے ہیں اور جو پرتیاشی ہیں یا جو دلوں میں لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں اگر دل اگر اپنا ہانی لاب دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو پرتیاشی ہیں وہ بھی اپنا ہانی لاب دیکھتے ہیں تو نشت روپ سے اوسرواد جو ہے وہ دلوں میں آج آ گیا ہے اور چاہے کوئی بھی دل ہو بھارتیزندہ پارٹی ہو کانگریس ہو کمنس پارٹی ہو ہر دل میں جو ہے اس کی اپنی مہتوکانشاہ ہوتی اور مہتوکانشاہوں کو بھلے آپ کوئی بھی روپ دے دیں کوئی نام دے دیں پر یہ ضرور ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اوسر اور ہانی لاب کا سندیب دوبے لگاتار ہمیں ساتھ بنے ہوئے سندیب دوبے صاحب کیا کرپشن کے چارجز دو سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور امید ہے کہ اسی سے جوڑا جواب ملے گا کرپشن کے چارجز آپ پر بھاری پڑے بیوروکریسی اس حد تک بے لگام کے اندر خانے میں ایک شب استعمال کیا جاتا تھا سومیہ چورسیا کے لیے سپر سی ایم کیا اس نے آپ کو نقصان پہنچا ہے اور لگاتار ابھی بھی پہنچا رہا ہے دوبے صاحب دیکھیں جو ویدان صبح میں ہماری ہار ہوئی ہے اس پر تو کریں گے اور پارٹی کرنی ہے اس میں بہت سارے وہ چل رہے ہیں لیکن میں آپ کو جو بھرشتہ چار کی بات بتا رہا ہوں بھرشتہ چار میں بھارتی جنتہ پارٹی کا دوبرا معاف کریں اسی کوئلے جو گھوٹالا کے نام سے جو ہوں کئی اتکالی اور بھی کئی ڈیتا جیل میں ہیں ہاں اسی میں چند مہاراچ کو تین مار ایڈی نے نوٹس کیا بیان بیا بھارتی جنتہ پارٹی نے سامل ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کا چار داروں کے لیے آگیا کہ آپ جو ہے ہم صاحب ہو گئے اور ان کو بھارتی جنتہ پارٹی نے ٹکٹ دیا یہ ہمارا پہلا بات ہے دوسری بات یہ ہے یہ یہ نوٹ میری دو تین بات آپ سننیں گے تھوڑا کیونکہ لوگ سمجھ نام ہے راشتری مددے کا بھی تھوڑا بات منا چاہیے آپ نوٹ بندی میں آپ نے صندھ نہیں کر پایا کہ جو ایماؤن تھا کالا دھن تھا وہ نہیں آئے کیونکہ 98% راسی آگیا راپیل سعودے کا آپ نے سپریم کورٹ میں کہہ دیا کہ ہم اس کو بہت گھوٹری ہے سعودہ ہوا ہے کانٹیکٹ ہوا ہے اس کا ہم راسی نہیں بتا سکتے تیسرا آپ پیگا سپائیسی سوال ہے جس میں جاسوس ہی کر آئے اس پر بھی سپریم کورٹ نے آپ پہ دے دیکھیں اب ان کی ملٹی قیمتی چال ہو گئی ہے دیکھیں ای ڈی نے کیس میں یوں ٹرن لیا وہاں سپریم کورٹ میں کہ ان کو بیل دے دو جو انہوں میں ہر اٹھارہ سکتروں کا جو انٹرم ٹیکٹ نوٹس کانگریس تو دیا تھا اس میں بھی سپریم کورٹ میں انہوں نے یوں ٹرن لیا اور کہا کہ نہیں ہم ابھی نہیں کریں گے چوہیس جلائی کو کریں گے تو یہ بھدے کی بات بکاس کی بات ان باتوں کو یہ چھپانے کے لیے جس پرکار کے واتاورن ڈیس میں بنا رہا ہے وہ واتاورن اس بار ہلتا ان کو بتائے گی میں اسی طرف سے مانتا ہوں آپ نے دو ہزار چودہ کا بھی چناؤ دیکھا ہے کانگریس اپنے سکھار پہ تھی اور اس سمیں کیا اسکتی بنی ہے اور دو ہزار چوہو اچھار کا بھی چناؤ دیکھا ہے جب ماننی اٹل بھی آئی باج پیجی تھی جن کا ہم ہزار سمان کرتے ہیں وہ اس سمیں جس پرکار سے واتاورن ڈیس میں بنا تھا کہ وہ ریپیٹ کر رہے اس سرکار میں لیکن انہوں نے ریپیٹ نہیں کیا شائننگ انڈیا کیا آپ ذکر کر رہے ٹھیک ہے ان کو خلط بھی سروے ہے آپ کو اور آگے ایک منٹ میں بولوں گا بہت شکر سروے ہے ٹھیک 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 راجیب چکربارتی صاحب آپ کا ریاکشن پلیز جی دیکھیں جو بھارتی جنتہ پارٹی سے جھوٹ رہے ہیں وہ کچھ لوگ وچاردھارہ سے ہو رہے ہیں کچھ لوگ جنتہ جناردان کے ماردنسے ہو رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو اشمک کا گھوڑا وہ چل پڑا ہے جو جو آنا چاہے آ سکتے ہیں جو جانا چاہے جا سکتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کاؤنگریس کے لوگ کہ کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی پاس نیتی نہیں ہے نیت نہیں ہے کوئی مددے نہیں ہے تو اس چناؤں میں راشتھوات کا مددہ ہے اس چناؤں میں مددہ ہے کہ ہم نے جو وادے کیے تھے دھارہ 370 ہٹائیں گے رام مندر بنائیں گے بھارت کو عودیوگی کرانتی کیوں رے جائیں گے سارے مددوں کے ساتھ ہم جنتہ کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی ستیتی میں ہیں اور جنتہ کا بھرپور پروچسہان اور پورسکار جسے کہنا چاہیے ہمیں مل رہا ہے اور آنے والے چناؤں میں 36 گڑھ میں گیارہ کی گیارہ سیٹے جیتیں گے اور دیش میں بھی ہم ہم ٹارگٹ چل رہا ہے آپ کی بار چار سو پار اس اور ہم اگر سر ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے کچھ اور میں میں آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں وقت کی کمی ہے وقت کی کمی ہے دوبے صاحب بہت بہت شکریہ آپ سبھی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا منیشتر بھی ہمارے ساتھ جڑے تھے سبھی کا بہت بہت دھنیواد اور چرچہ ایک اور اہم خبر آپ کو بتا دیں نیوزیٹین پر ایکسکلوزیو انٹرویو کے دوران رکشہ منتری راجنہ سنگھ کے پاکستان پر دیئے گئے بیان کے بعد پاکستان میں ہڑکم پمچا ہے پاکستانی ویدیش منترالے نے بھی راجنہ سنگھ کے بیان کو لے کر اپنا ریاکشن دیا ہے پاکستانی ویدیش منترالے نے بیان جاری کر انتراشتری سمودائے سے ہستک شیپ کی مانگ کی ہے دراصل راجنہ راجنہ سنگھ نے نیوزیٹین پر دیئے انٹرویو میں آتنگ پر پرہار کی بات کہی تھی راجنہ سنگھ نے کہا تھا کہ آتنگ کی کہیں بھی چھپ جائیں بھلے وہ پاکستان میں چھپ جائیں ہم بخشیں گے نہیں آتنگ کیوں کو گھوٹ کر ماریں گے رکشہ منتری کے زوردار پرہار کے بات پاکستان میں ہڑکم پکیس دیتی ہے ابھی کل ہی جو ہے گارڈین فورن پبلکیشن ہے گارڈین اس میں ایک آرٹیکل آیا ہے اس آرٹیکل نے کہا ہے کہ جو ہے بھارت نے پاکستان کی دھرتی میں بیس لوگوں کو بیس انڈیویجولز کو ٹیرریس کو جو ہے پچھلے کچھ سالوں میں مارا ہے انہی کی دھرتی میں جا کے مارا ہے اور جو ہے اس پر تمام کیا کہتے ہیں انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے بہت لوگوں سے بات کی ہے یہ پہلے ہم لوگوں کے بارے میں کینیڈا میں بھی بولا گیا یو ایس میں بھی یہ چرچہ ہوئی پہلے پر پاکستان کی یہ نئی چرچہ ہے بیس لوگ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس آرٹیکل میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے بھارت جو ہے کیجی بی اور مساد سے جو ہے کافی انفلوینسڈ ہے تو ان کی بھی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے رہا ہے اور بیس لوگوں کو مطلب ایک آدھ لوگ نے بیس ٹیرریسٹ کو جو ہے ہم نے کچھ سالوں میں مارا ہے بیس ٹیرریسٹ کو مارا ہے ہاں جی مطلب ٹیرریسٹ کہہ لیجئے لوگوں کہہ لیجئے پر وہاں ان کے پر ان کی دھرتی میں مارا ہے کوئی بھی ٹیرریسٹ ہمارے پڑوسی دیس سے بھارت کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کرے گا جی یہاں پر جی آتنکوادی حرکنے کرے گا تو اس کا موہ توڑ جواب دیں گے ایڈیوہ بھگ کر پاکستان میں جائے گا تو پاکستان میں گھس کر ماریں گے تو یہ بات آپ مطلب کہہ رہے ہیں جو پردھان منطری بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بھارت وہ بھارت نہیں رہا جو بغل میں کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا رہا گا گھر میں گھس کر مارے گا بلکل پردھان منطری جنہوں جو کہا ہے بلکل سچ کہا ہے اور یہ طاقت ہے بھارت کی اور پاکستان بھی اسے سمجھنے لگا ہے ویسے بھارت برابر اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ اچھے رشتے بنا کر رکھنا چاہتا ہے شاید کوئی بھی ہمارا پڑوسی دیش ہے اور آج دیکھا ہوگا آپ نے پاس سے ہسٹری اٹھا کر دیکھئے کہ آج تک نہ تو ہم نے دنیا کے کسی دیش پر کبھی آکرمن کیا ہے آکرمن کی کوئی پہل کی ہو کبھی نہیں کیا اور نہ تک دنیا کے کسی دیش کی ایک انچ جمین پر ہم نے کبھی کبھیا کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھارت کا شریعت طرح ہے لیکن بھارت کو بار بار کوئی آنکھ دکھائے گا بھارت میں آ کر آتنگوالی گھر ویڈیوں کو بڑھاوا کر دینے کی کوشش کرے گا تو اس کی خیر نہیں ہے اور بی جے پی کے مہامنتری دششند گوتم نے نیوزیٹین سے باچیت میں کہا کہ یہ نیا بھارت ہے جو جواب دینا جانتا ہے دشمن دیش سے ایک گولی چلتی ہے تو ادھر سے سو گولی چلائی جاتی ہے پڑوسی لوگ ادھارن دیتے ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اپنی سینہ کا منوبل جو بڑھانے کا کام کی ہے پہلی بار آج اس پندرہ گست پر دیکھئے ہوگا دیش کی پردان منتری نے خود اپنے سبدوں میں بھی کہا تھا پہلی بار دیش کے اندر پردان منتری کو جو سلامی دی جاری ہے وہ توپ ہندوستان کی بنی ہوئی توپ ہے اور میں آپ کو دوزار تیرہ کا ایک انٹرنی کا اسٹیٹمنٹ بتاؤں جو رکشہ منتری تھے اس میں اس میں انہوں نے کہا تھا ہم پہ گولی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ ہلیکوپٹر کی بات تو دور کی بات ہے تو آج بھارت کے اندر کرکی پیتیس چالیس پرشتے ساتھ ہم اپنا بھی بنا رہے ہیں جو آپ کو ٹینک دکھائی دے رہے ہیں ہلیکوپٹر دکھائی دے رہے ہیں ہنے کو سادھی سنسان دے رہے ہیں آج سینکو سارے سا جو سجدہ مل رہے ہیں آدیش کی پردھان منتی ان کے ساتھ میں جاتے ہیں ہولی دیوالی ہم ان کے ساتھ میں بناتے ہیں پریوار کے طور پر رہتے ہیں اس لئے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے ہوتا تھا جہاں سے آدیش جایا کرتے تھے وہاں سینک کی ہتیہ ہو گئی ہے لوگ وہاں سے کہا کرتے تھے آدیش دو آدیش دو جہاں سے آدیش دین جاتا وہاں کیجولٹی بڑھتی رہتے تھے لیکن آج سینکو کو ہم نے یادیش دے رکھا ہے کہ ایک گولی وہاں سے چلتی ہے ہم سو گولی مار کر دم لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی لیکن رات آڑ بچ کر پچپن منٹ پر ضرور دیکھئے انراغ تھاکر کا سب سے دھماکے دار انٹرویو